السلام علیکم ایسر جی فیملی کیسے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد عمر گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیر ڈیفنس لائن میں آپ کے لئے لاتا ہوں ہر لیڈر کی اپ اینڈ ڈاؤن سٹوری ہر طرح کی تمام تر کی معلومات اس چینل پر اس کو فالو کریے انشاءاللہ تقریباً تمام مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جی دوستو کیا حال چالیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے راجہ صاحب کی جو چار ویڈیو آئیں ان کے اوپر اور ان کے اندر سے اہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے شارٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ان لوگوں سے میری التجاہ ہے گزارش ہے جو لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہ کریں حقائق جاننے کے لیے جو لوگ سننا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہیے اللہ تعالی ہماری تمام تر مشکلات پریشانیاں دور فرمائے تو ہمارے پاس پوائنٹ ڈسکس کرنے والے جو راجہ صاحب کی ویڈیو آئی ہے اس میں چار ویڈیوز راجہ صاحب کی آئی ہیں چونکہ وہ لونگ ہیں اس لیے میں نے کہا کہ میں شارٹ شارٹ راجہ صاحب کے اندر جو انہوں نے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں ان ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو پوائنٹ نمبر ایک ہمارے پاس یہ ہے کہ فیصل شاہ نے راجہ صاحب نے جیسا کہ اپنی ویڈیو میں بتایا کہ پیسے لیے ہیں اور پیسے دس دس لاکھ ان کو دیے گئے ہیں اور راجہ صاحب نے ملک نوید نے اور اپنا سیف صاحب نے یہ سیف صاحب کو کہہ کر دیے ہیں اور یہ پیسے جو دیے ہیں فیصل شاہ کو بیس لاکھ روپے یہ سیف صاحب نے نہیں دیے ہیں اس بات کو راجہ صاحب نے یہاں پہ واضح کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کہیں سے جگار کر کے راجہ صاحب اور ملک نوید نے دیے ہیں اس کے بعد سکیور اینیکس کی بندش کی حوالے سے راجہ صاحب نے یہاں پہ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے یہ میں شارٹ شارٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور ان کی ریزن اور وجہ راجہ صاحب نے یہ بتائی ہے چونکہ اسما اور اپنا جوید خان صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ بھی ہیں ان کے وائسز بھی پڑے ہیں میسج بھی پڑے ہیں اور نوٹسز جو انہوں نے نکلوائے ہیں وہ نوٹسز بھی گروپوں میں بھی شیئر ہوئے تھے اور آن ریکارڈ بھی پڑے ہیں تو سب سے بڑی وجہ جو سکیور اینیکس کو روکنے کی بند کرنے کی یہی بنی کہ نوٹسز جب نکلے تو نیب نے جناب سیف صاحب کو طلب کیا اور ان کو کہا کہ بھائی اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو ہم آپ کے اوپر ایک اور ریفرنس بنائیں گے لہٰذا آپ اس کو بند کریں اس کے بعد سیف صاحب نے اعلان کر دیا کہ جناب میرے پاس اپشن اے ہی ہے میں اے ہی کے ذریعے آپ کو پیسے دوں گا پوائنٹ نمبر تیسرا ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے کہ فیصل شاہ کی بیٹی جو ہے وہ بیمار تھی حالیہ ان دنوں میں جب ان کو یہ پیسے دیئے گئے تو ان کی اپنی بیٹی کے علاج کے لیے انہوں نے دعائی دی التجاہ کی ان لوگوں کے سامنے کہ میں بہت جو ہے نا مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے تو ملک نوید نے اور راجہ ریاض اور کچھ اور دوست ہیں انہوں نے یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا اور فیصل شاہ کو جو ہے بیس لاکھ روپے دس دس لاکھ کی اکستاتھ میں دیئے اور انہوں نے اپنی جو ہے نا بیٹی کا علاج کروایا اور دوسری سیٹ پہ فیصل شاہ اینڈ کچھ اور لوگ یہاں پہ میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا انہوں نے جناب اسحان کا بدلہ یہ چکایا کہ دو تین دن پہلے راجہ صاحب کی بیٹی جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا حملہ کروایا گیا اور وہ یقینا راجہ صاحب نے اپنی ویڈیو میں ان لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں فیصل شاہ اینڈ ایک بندہ اور ہے ان کا نام بھی بتایا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے اور دوب مرنے کا مقام ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کی جو ہے نا گھٹیا حرکت کی ہے کسی کی ماں بیٹی کے ساتھ اس کے بعد جناب پوئنٹ ہمارے پاس ہے کہ جرگہ میں جوید خان کیا کرتا تھا جب جرگہ بیٹھایا گیا فیصل شاہ کی طرف سے بنایا گیا اور اس میں چند لوگ شامل تھے راجہ صاحب بھی اس جرگے میں شامل تھے تو جرگے میں یہ فیصلہ ہو جاتا تھا جیسے کہ جوید خان کی عادت ہے کہ صبح کہتے تھے ٹھیک ہے اور شام کو کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تو اسی طرح انہوں نے جرگے کے ساتھ بھی کیا جرگے نے جب عتمی فیصلہ کیا اس جرگے کے معاملے میں فیصل شاہ کی ایک وائس بھی نوٹ بھی گروپوں میں آئی تھی کہ فیصل شاہ نے کہا تھا جناب میں سب کو مبارک دیتا ہوں سر جی فیملی کو کہ جرگہ کامیاب ہوا اور جوید خان جو ایک پوئنٹ پر متعد ہو چکا ہے اگلے دن جوید خان نے شام کو جناب لا تلقی کا اعلان کر دیا اور وہی جنگ اور وہی نکر اور وہی کونہ پکڑ کر ناچ اور ڈانس شروع کر دیا کہ میں نہ کچھ کروں گا اور نہ کچھ کرنے دوں گا تو جرگے کی یہ کروائی جو تھی جرگہ اسی لیے فلاپ ہوا انہی لوگوں کی اور جوید خان کی وجہ سے جناب یہ مسئلہ بنا تو یہ ساری چیزیں یہ سارے پوئنٹ ڈسکس کیے گئے ہیں راجہ صاحب کی ویڈیو میں جو میں نے مناسب سمجھا آپ لوگوں کو بتانا اور ابھی ایڈوائزری کمیٹی جو ہے اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی اگر آئے گی تو وہ بھی ہم آپ کو بریک کریں گے مقصد یہ ہے کہ ایڈوائزری کمیٹی کے بارے میں کروں یا جس کے بارے میں بھی انشاءاللہ جو بھی کسی کے حقائق ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو شکریہ اللہ حافظ